السلام علیکم و رحمت اللہ کل جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں کسٹمرز پوچھ رہے تھے کہ کیسے ہوا کیسے ہوا اور ایک خاتم جو برخے میں رہے کے اتنا غلط کام برخے کا غلط استعمال کری جو کہ برخہ تو ایک پاک عمل ہے جو عورت کی شرم و حیات چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس برخے کو وہ برخے کا ہاتھ رکھ کر غلط کام استعمال کری اگر اس خاتون اس ویڈیو دیکھ رہی تو میں اس کو یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ کیا تمہیں وہ واقعہ نہیں معلوم کہ حضرت فاطمہ دوسرہ وزی اللہ تعالیٰ انہا جنہوں نے سون پڑوس سے لے لیے تھے اس کے بعد ان کا انتخال ہوا تو ان کے ابو کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر بتاتے کہ بجان میں پڑوسن سے سونی لی تھی اس کا آپ ان کو وہ سونی ادا کر دینا کہیں وہ سونی کے وجہ سے میرے اوپر عذاب نہ ہے تو یہ تو جنت کی سب عورتوں کی سردار تھی ان کو اتنا اللہ کا ڈر تھا تو پھر اس خاتون کا غیرت کہاں چلے گئی وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا بہت سارے کسٹرمرز دیکھ کے پوچھ رہے ہیں کہ برخے میں رہ کے ایک عورت ایسا کر رہی تو دیکھنے میں ہم لوگ بہت برا لگ رہا تو اس سے پہلے بھی وہ عورت آئی تھی چار مہنے پہلے ساڑھے چار کو آ کر دو ہمارے سیلز گل کو بہت پریشان کری تھی اندر سے باہر باہر سے اندر ادھر یہ ادھر وہ ایسے پریشان کرنا اندر کیا اور لے کے آنا تم ہمارے پیچھے کیوں تہرے اندر ہم نے جب ہیچ اس کے ویڈیوز دیکھے تھے نکالی پھر نکال کے بیگ میں ڈالنے گئی پھر میچے پھیک دی تھی اسی وقت میں ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی لیکن نہیں بنائی اور کل جو وہ آئی تھی اور اس طرح سے وہ گنڈا کام کری تو پھر جب وہ اس وقت شاپ میں آئی تھی نا اسی وقت میرے کیامرے میں کیا تھا نیٹ ختم ہو گیا تھا سکس منس کا پیکش تھا جب وہ سٹور پہ آتے ہیں کہ نیٹ ختم ہو گیا تھا تو 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 ہمیشہ ہمارے سٹور پہ دو بچیاں تو رہتے ضرور لیکن جب وہ کل آئی تھی تو تب ایک ہی بچی تھی سیلز گر تو پھر کیا ہوا جب وہ سٹور پہ جیسے ہمارے سٹور پہ آئی تھی اسی وقت میرے موبائل میں سے نیٹ ختم ہوا کیونکہ نہ میں گرکوں پہ نہ ہی ٹیگ لگواتی نہ ہی ریٹ رہتا بس یہاں سے دیکھ کے کیامروں سے دیکھ کے میں پرائزز بولتا رہتی بچیوں کو فون پہ پھر اس کے بعد یہاں سے میں کسٹمر سے ڈیل کرتی ہوں گھر سے بیٹھ کے تو اس وعیے سے کیا ہے کوئی بھی لے کے نہیں جا سکتے ہمیشہ میں کیامروں کو اور موبائل میں دیکھتے رہتی ٹی وی میں بھی چلتے رہتا میرے یہاں پر کیامرے چلتے رہتے اور دیکھتے رہتی ہمیشہ جتے بھی دیر میں گھر پہ رہی دیکھتے رہتی اور ایڈز بھی وہاں پر رہتے نہیں اور بچیوں کو کچھ معلوم بھی نہیں رہتا یہاں سے کرنا رہتا اور میں کل کیا ہے جیسے وہ آتی جیسے وہ آتی تو وہ نیٹ ختم ہو گیا میرے موب وہاں پر کیامرے اس کے پاس تو پھر میں ریچارچ کروائی تک وہ چلے گی ڈھائی بچے آئی تھی ٹو فارٹی تک وہ چلے گی تو ایسے کیا ہوا وہ اس کا پلس فائنٹ ہو گیا کہ نیٹ ختم ہو جا تو جیسے فسٹ و تین دو فیس پیسس ڈالی تھی پھر جب ہی میں دیکھتی تو لائیو میں دیکھتی تھی کیامرے میں تو وہ پکڑے جاتی تھی تو کیامرے میں نیٹ ختم ہونے ہوئے سے اس کو پلس فائنٹ ہو گیا اور رہی بات برخے میں رہے کے ایسے گندے کام کرنے کے لئے تھوڑا تو بھی شرم کرنا چاہیے اس عورت کو اس خاتون کو دو اس سے پہلے دو بار بھی آ کر ایسی کر کے گئی جب اپنے خواہشات کے لئے نیا برخہ پہننے کے لئے چوری کرنے بھی تیار ہو گئی بلے تو اس کو کتنا اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اور وہ کئیسی تھی ہوں گی وہ جو برخے کا ہمارے سٹور پہ نہ جنس الاؤ نہیں ہیں ہمارے سٹور پہ جنس الاؤ نہیں ہیں لیڈی سی آتے اور ہمارے سیلز گرل سٹابز بھی لیڈی سی رہتے اور نہ ہمارے طرف سے کوئی جنس بیڑھتے نہ کوئی جنس الاؤ کرتے ہم لوگ تو کیا ہے کوئی جنس بھی آ کر برخہ چاہیے بلے تو ہم لوگ نہیں دیتے کیونکہ نہ بہت سارے لوگ برخہ پہن کر بچیوں کے ساتھ جانے کے لیے غیر خوم والے بھی آ کر برخہ پوچھتے رہتے لیکن ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں بیشتے کیونکہ یہ برخے کا ساتھ غلط کاما کرنا یہ بہت بڑا برا گناہ ہے کیونکہ برخہ پہن کر بھاگ جانا گھر سے وہ کرنے کے لیے بہت سارے بچے بھی آ کر پوچھتے داہر دور کے پاس ٹھہڑتے ظاہر سی بات ہے لیڈیس آتے تو برخہ خریدنے کے لیے آتے جن آ کر برخہ چاہیئے تو اس لیے آتے سمجھ جاتے ہم لوگ تو اب یہ بھی ایسی کام کری ان لوگ تو ہم لوگ بیشتے نہیں تھے ساف سیدھا بول دیتے ہمارے پاس نہیں ہی نہیں ملتا بول اب یہ تو برخے کے اندر رہ کے ایساں گناہ کری پتہ نہیں اللہ کو کیا مو دکھائے گی اور اس کو تو میں ماف نہیں کروں گی آخرت میں برابر میں اس کو میرا جو بھی حق ہے پوچھ لوں گی کیونکہ میں بہت مہنط کے ساتھ بہت مہنط روزانہ ساؤ کلومیٹر جرنی کر کے سٹور اوپن کرتی تھی اور ڈیلی ساؤ کلومیٹر جرنی کرتی تھی اپنڈ ڈیلی ساؤ کلومیٹر کر کے سٹور اتنا ڈیولپ کری فور سائی اور اس کے پیچھے کتنی مہنط ہے وہ میں کو معلوم کیونکہ کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر کے پھر وہ ایک مقصد کے لیے ایک گول ہر یتیم بچہ میرے مدرسے میں پڑھے کبھی جس کا بھی باپ نہیں ہے تو اس کو لوگ جھڑکتے گالیاں دیتے یہ میں کو بہت برا لگتا تو ہر آنے کی کوشش کری وہ اتنا تو بھی کرنا تھا کہ کم سے کم بازی میں برخہ چاہیئے بلکہ آکے پوستے تو میں ضرور دیتی تھی کیونکہ الحمدلللہ ہم لوگ کتنے بچوں کو شادیاں ہوتے تو مدد کر دے کئی برخے مانگا کے ہم لوگ کئی بچیوں کو دیئے اور وہ عذاب کو لے کر کتنے دن پہنتی یہ تو نہیں معلوم لیکن اس کو اللہ دلہ دنیا میں بھی سزا دیں گا اور آخر میں بلکل دیں گا اگر وہ ویڈیو دیکھ رہی تو شرم کرنا چاہیئے تھوڑا تو بھی تمہیں اتنا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے لاز ٹیم بھی بار ایسے کریں تو ویڈیو ضرور دیکھتی تو اس لئے میں بنا رہی ویڈیو اور شرم کرنا چاہیئے اور آپ لوگ میرے جتنے بھی کسٹمر سے آپ لوگ بھی ویڈیو کئیسی لگی ضرور کامنٹ کے جریعے بتائی چلیئے چلتے جزاک اللہ پیر السلام